بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی باتیں سننے کے لئے چنا ہے دیکھیں دو باتیں الادہ الادہ ہیں ایک ہے سنانے والا اور ایک ہے سننے والا جیسے سنانے والے پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کوئی کوئی بیان کرتا ہے ایسا ہی ہے نا ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا قرآن اور حدیث کو کوئی کوئی بیان کرتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ جیسے سنانے والا کوئی کوئی ہوتا ہے جیسے سننے والا بھی کوئی کوئی ہوتا ہے آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں گھر میں خاندان کے نہیں گھر کے گھروں کتنے لوگ ہوں گے وہ جمعہ پڑھنے آتے ہی نہیں ہے پڑھتے ہی نہیں ہیں خاندان کے لوگ لے لیں دوستوں میں لے لیں ہلکے احباب میں لے لیں آتے ہی نہیں جمعہ پڑھنے ضرورت ہی نہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے ایک جمعہ پڑھنے نہیں آتے دوسری ٹینشن بھی کوئی نہیں ہے ادھر صورتحال کیا ہے جمعہ گزرتا ہے تو اگلے جمعہ کی ٹینشن started ہو جاتی ہے کرم کتنا ہے یہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی باتیں سننے کے لئے ہمارے دل میں اس نے محبت رکھ دیا اور یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے ہاں جی بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور ہوتے نہیں ہیں کسی کام سے کسی مطلب پہ کسی ٹارگٹ پہ آئے ہوتے ہیں فلان سے ملاقات کر لیں گے نہ چلو میرا مسئلہ اللہ ہو جائے گا اس سے میں کہوں گا پچھلے جمعہ بھی اسے میں نے کہا تھا انہوں نے پیسے چاہیے دینے پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا میں فلان بندے کو ٹیلی فون کر دینا اس سے میرا کام ہے دنیا داری کے معاملات میں آتے ہی ٹارگٹ پہ ہر جمعہ پڑھنے کے لئے باہر کھڑے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں خود آنکھوں سے وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں باہر جان بوجھ کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے ایسے ملنا اللہ کے گھر میں آگے بھی کسی اور سے مانگنا پاغل ہو گیا تو بھی آپ کو پتہ ہے ایک شرعی مسئلہ ہے کہ مسجد میں کوئی بندہ مانگ رہا ہے تو اس کو نہیں دو مسجد میں یہ شرعی مسئلہ ہے جیسے ہوتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کے مانگتے ہیں میرا بچہ ہوسپیٹل میں میری بی بی آسپیٹل میں مانگتے ہیں شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو مسجد میں نہیں دینا مانگنا بھی منع ہے اور دینا بھی ہونا ہے علماء نے یہاں پر لکھا ہے میں آکے پھر غیر اللہ سے مانگ رہا ہے پھر تیرا توقع بندوں پر یہ ہے پیر کھانے پہ آکے پیروں کے پاس آکے علماء کے پاس بیٹھ کے تیرا اتنا بھی توقع بکا نہیں ہوا تو کیا پیدا پھر تیرے آنے کا اگر تیرا یہ بھی یقین قائم نہیں ہوا کہ مسجد میں آکے میں نے اللہ سے مانگنا ہے ویسے تو ہر جگہ سے اپنے رب سے ہی مانگنا چلے لیکن اس کے گھر میں آکے بھی ایک ہے کہ کوئی بندہ کہہ رہا یار چلے میں جاؤں گا پیر صاحب کو اپنے مسائل سناوں گا دعا کریں گے کرم ہو جائے گا یہ تو ویسے جائز ہے اور یہ تو ٹھیک ہے مناسب ہے مناسب بھی نہیں جائز ہے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے تھے اپنی اپنی پریشانیاں سناتے تھے کہ یارسول اللہ نگاہ کرم فرما دیں دعا فرما دیں ملکہ صحابہ کا تو عقیدہ ہوتا تھا کہ سرکار نے نظر کر دی تو میرا کام ہم ویسے ہی ہو جانا ہے الحمدللہ ہم بھی اسی عقیدے پر قائم ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو نام ذات تو بڑی وراؤل وراؤ ہے نا ہمارا تو عقیدہ ہے دعا تر یہ جو ایری نگاہ کر دیں پھر بھی کام ہو جاتا ہے ہم تو اس عقیدے کے مالنے کے بھائی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں خوش نصیبی آپ کی میں آپ کو بلکہ ٹھیک کر رہا ہوں کئی بڑے فلسفر قسم کے لوگ آتے ہیں ہوتے ہیں بھلا کیا کرتے ہیں وہ اپنی طرح سے گیم کھیل دیاں کوئی نہیں خیرتے جاؤں گے پیر صاحب تھے بھی ایک ہی لینگی ہو چلے آپ پیرانو بخواہ کے کی کرنا تھی کی فیدہ آیا جو میں بکھا تھے وہ نہ بکھے کیا فیدہ ہوگا ترہ آنے کا کیا فیدہ ہوگا اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے جمعہ اگر ایک مہینے میں چار ہفتے ہوتے ہیں چار جمعہ آتے ہیں چار جمعہ میں چلو ایک بات تو پلے ڈھلے کم از کم یہ تو ہو نا ایک بات تو پلے ڈھلے نا کم از کم ایک بات تو کھاتے میں ڈھلے چار ہفتوں میں مہینے میں ایک اپنی گلتی تو دور کر لے ایک مہینے میں ایک گلتی دور کرو سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بولیں ایک سال بر بندہ بیسے سوتر ہو جائے عمریں گزر گئی ہاتے ہاتے عمریں گزر گئی جھوٹ بولنا تو بولتے ہی جانا ہے اگر نجائز کسی باہر عورتوں سے تعلق ہے تو قیم رکھے ہوئے ہیں عورتوں کا کسی مر سے تعلق ہے تو قیم رکھا ہوئے ہیں جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں آہ بھی رہے ہیں کیا پیدا یار اگر پیر خانے پر آ کر کسی عالم دین کے پاس آ کر کسی بزرگ کے پاس آ کر ہم تو علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں لیکن کسی دیندر کے پاس آ کر اگر اپنی اصلاح نہ کی تو کیا پیدا ہنے کا ہوا اصل مقصد ہوتا ہے جمعہ پڑھنے گا کہ میری اصلاح ہو جائے جو میری غلطی ہیں وہ دور ہو جائیں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں جو پیر جو پیر کس کی بات کر رہا ہوں بڑی تکلیف ہوگی دو نمبر کو ایک نہیں ایک تو ہمارے سروں کے تاج ہے نا ایک تو ہاتھ چمنا تو بڑی بات کی بات ہے میں تو کر رہا ہوں میں تو ان کے پاؤں بھی چمتا ہوں جو اللہ کے ولی ہیں ان کے پاؤں بھی چمنا وہ تو کوئی بری بات نہیں ہے ایک بات یہ آکھ ہے جو پیر دنیا میں اور زندگی میں آپ کی کہاں پر یہ لوگ ابھی سارے نہیں آئے نا کئی بڑے فلسفر ہیں وہ دیر نالاندے نے جو دیر سے آئے گا اسے دیر سے ہی ملے گا جو جدی آئے گا مست ہے اس کو قیمتی چیز مل جائے گی نا سنے ذرا کہ یہ ایک دستو ایک اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا بندوں کا پروردگار کا جو پیر دنیا میں اپنے مرید کو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پوچھا سکا اللہ کی بارگاہ میں نہیں لجا سکا اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں دلا سکا ایسے کہلے جو پیر اپنے مرید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑ سکا اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں بیش سکا اللہ پاک کا قرب نہیں دے سکا جو دنیا میں تجھے اللہ کا قرب نہیں دے سکا وہ آخرت میں تجھے جنت دلا دے گا کیا ہو گیا تجھے یا جو دنیا میں تجھے رب سے نہیں ملا سکا جو دنیا میں تیرا اتنا ایمان پکا نہیں کر سکا کہ تُنہیں اللہ سے مانگنا کیسے ہے جو دنیا میں رہ کے تجھے گناہوں سے دور نہیں کر سکا جس نے تیرے اندر احساس سے گناہ پیدا نہیں کیا جس نے دنیا میں رہ کر دنیا میں آپ کو بلا کے پاس بٹھا کے تیری بری عادتیں نہیں چھڑا سکا تُو کیا محسوس کرتا ہے پھر وہ تجھے جنت دلا دے گا ایسا نہیں ہے ہاں اس میں ایک اور بات بھی ہے ایک کر بزرگ ہے اس کے پاس اگر دس ہزار بندہ آتا ہے دس ہزار میں سے نو ہزار تو جو ہے وہ تو قرب الہی میں چلا گیا تو ایک ہزار پہلے اپنا چھننی سے چھانے کہیں وہ بد عقیدگی میں تو نہیں آرہا کہ یہاں سے تو نہیں ہے کسی مطلب کے لیے آرہو یہاں تو دس ہزار کے دس ہزار کو نہیں مل رہا پھر تو دینے والا فرق ہے اگر سب لے رہے ہیں اور تیری بات قسمتی ہے تو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے ہوتا کیا ہے محاشرے میں جو میں دیکھتا ہوں میں جو دیکھتا ہوں محاشرے میں کیا ہوتا ہے اپنی غلطی نہیں دیکھنی نا نا کیا کرنا ہے اپنی غلطی نہیں دیکھنی کرنا کیا ہے اپنی غلطی نہیں دیکھنی کہنا جی ہاں جی دیکھو جی فلان تو وہاں چلا گیا تو میں وہیں کھڑا ہوں فلان تو وہاں چلا گیا میں تو ہوں ہی کھڑا ہوں اوہ بھائی میرے پہلے فران کے برابر اپنا قیدہ بھی تو لے کے آنا دیکھنا تو یہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس آکے کسی عالم دین کے پاس آکے آپ نماز کے پروند ہوئے ہیں سوال یہ ہے آپ قرآن پاک پڑھنے والے ہوئے ہیں سوال یہ ہے آپ نے گناہ چھوڑے ہیں سوال یہ ہے آپ نے برائیوں کو چھوڑا ہے سوال یہ ہے آپ کے مند میں شرم و حیاء پیدا ہو گئی ہے سوال یہ ہے اگر یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں تو پھر خیال کر دیکھ بنا تو انہوں رہنگ لگ جا کی نہیں لگ جا اور اگر ابھی بھی چوری چوری کرنے کی عادت ہے گناہ چھپ چھپ کے کرنے کی عادت ہے ابھی بھی گیم کرنے کی عادت ہے تو پھر بات بنے گی نہیں پتہ ہے قرآن کیا اعلان کرتا ہے سنے ذرا قرآن پاک کیا اعلان کرتا ہے یہ قربانی کا موسم ہے نا ہر بندہ جو ہے وہ سوچ کے آتا ہے ہر بندے کے اندر جیسے قربانی آیا یا اگر ابھی بلائے گا ملک جیسے جیسے مہینے آتے علماء اس کے مطابق بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اگر کسی بندے کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوا کیا نہیں ہوا پھر بولیں تو یار کسی پیر کھانے پر کسی عالم دین کے پاس جا کے طرح بیٹھنے کا کیا پیدا علماء کے پاس بیٹھنے کا فقراء کے پاس بیٹھنے کا علماء کے پاس بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان مضبوط ہو جاتا تازہ ہو جاتا ہے اس کا ایمان آپ دیکھتے ہیں نا مالی پانی لگاتا ہے نا پودوں کو دیکھا آپ نے اس کی جڑوں میں لگاتا ہے بان میں پھر اس کے پتوں پر ویسے کر کے پھیکتا ہے جب پتوں پر پھیکتا ہے تو پتوں پر جتنی گرد ہوتی ہے وہ ساری مالی کا کام ہے اندر سے بھی تو ہونا اور نہیں سمجھائی اس لئے تو میاں صاحب نے ہوا ہے مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں دوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے پھر لانتے ہیں مالی دا کم راکھی کرنا کیا مالی دا کم راکھی حفاظت مالی دا کم راکھی کرنا پھل کچھے ہونیاں پکے پیر مریدان دے سیرتے رہن دے وہ چھوٹے ہونیاں سچے ان کا کام یہی ہے نا علماء کا اولیاء کا صوفیاء کا اقابرین کا بزرگوں کا کام یہی ہے نا کہ لوگوں کو اللہ تعالی کے قریب کرنا مایوسی ختم کرنا اور یہ زیادہ تر کام اپنے عمل سے کرتے ہیں پریکٹیکل سے اولیاء کا کام یہ ہے ظاہری طور پر بتا کے کرتے ہیں کیسے کرنا ہے میری آپ سے گزارش ہے آپ خوش نصیب ہیں کیا ہیں پھر بولیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو چنا ہے کس کام کے لئے آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اتنی دور سے دوسرے شہروں سے دور دراز سے قریب سے اتنی گرمی کے موسم میں اتنی حفظ میں آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اتنے دور دراز سے بھی تو پہلے نمبر پر نماز پڑھ کے شکر کریں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ایک اور بھی فیصلہ اپنے جا کے گھر میں کرنا ہے دو چیزیں لیدہ لیدہ ہوتی ہیں فیصلہ اپنے اپنے گھر میں جا کے کرنا ہے کچھ لوگ ہوتی ہیں جڑے ہوتی ہیں مخلصانہ طور پر کیا پھر بولیں کیا ہوتی ہیں اپنے بزرگوں سے کیا ہوتے ہیں اولیاء سے آستانوں سے جڑے ہوتے ہیں وہ کوئی جڑے نہیں ہوتے آپ جا کے چک کر لیا کہ جڑوں کو کیا صورتحال ہوتی ہے جو بغیر ہیں جڑے ان کے صورتحال ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھ لیا دونوں میں بڑا فرق ہوگا آنکھوں والا اور اندہ برابر نہیں ہو سکتے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں نا وہ جس طرح اپنے بزرگوں سے جڑتے ہیں اسی طرح اللہ اس کے رسول سے بھی جڑتے جاتے ہیں اس کے رسول سے جڑنا بندوں کو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں جب کوئی بندہ ایسا ٹوٹ جائے جو جڑاوہ ہو شیطان سب سے زیادہ حملہ اس پہ کرتا ہے یاد رکھو جو جتنا زیادہ جڑاوہ ہوگا شیطان سب سے زیادہ حملہ اس پہ ہی کرے گا اس کو استقامت مرانا بڑا ضروری ہے میں یہاں دیکھتا ہوں نا لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اپنے گھرانیوں کو ادارے سے جو عورتیں جمعہ پڑھنے آؤ جمعہ پڑھنے آؤ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ ہے میرے بھائیو یہ بازین میں رکھو ابھی آپ نے یہاں دیکھا ہوگا میرے سے پہلے مفتی صاحب بیان کر رہے تو اس سے پہلے تین چار علماء نے بیان کیا جو بچے یہیں پڑھتے تھے انہوں نے بیان کیا اب دیکھیں ماں باپ نے تو بچے یہاں بھیج دیئے ما شاء اللہ وہ عالم بن گئے بیان کرنے والے بن گئے ابھی تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا پتہ اس وقت چلے گا بھلا کب اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے میرے والد بھی دنیا سے چلے گئے ہیں والدہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں اماندار اس سے فیصلہ کرے جب ممبر رسول پہ بیان کرتا ہوں گا ان کی قبروں میں ٹھنڈ پہنچتی ہوگی کہ نہیں آپ جنہوں نے اپنے بچوں کو دین پہ لگایا وہ اس وقت کا انتظار کرے جانا تو حق ہے نا یار اس میں تو شک ہی نہیں ہے نا اس میں تو شک ہی نہیں ہے نا کہ جانا نہیں ہے یہ جو بات کہتا ہے نا نہیں جانا وہ بے وکوف ہے اس میں تو کوئی غیر مسلم بھی اختراب نہیں کرتا مرنے پر تو تو آج جمعہ کا دن ہے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کیا کیا کریں شکر ادا کریں کہ اللہ ترہ شکر ہے تو نے مجھے دین سے جوڑا ہے میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ بڑے کرم کی بات ہے کئی بڑی فلسفری کرتے ہیں دیر سے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں حاضری لگوارے ہیں اللہ کے گھر میں بھی اللہ کے گھر میں آ کر بھی چکر ہی دینا تو کسی کو چکر نہیں دے رہا تو چکر اپنے آپ کو دے رہا ہے ہاں یہ بات بھی ضروری ہے اس پہ بہت سارے غیر مسلق میرے پر فتوہ لگائیں گے لیکن ہمارے مسلق والے خوش ہوں گے سنو ذرا یہ بات بھی ضروری ہے بندہ کہندہ چالی یار بیانوی سنننگے زیارت بھی کر لیں گے کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے نوہ دی گال جلدی سمجھان دیئے بندہ کہندہ یار چلو میں جاؤں گا وہ یار پیروں کی زیارت بھی کر لیں گے اب زیارت لفظ سے بھی بڑے لوگوں کو تکلیم ہے جندرہ کی گالو ہی جی پہ آج زیارت کرنی ہے نہیں سمجھائی اب دنیا ہے میرے بھائیوں یہ بات میں نے آپ کو بالکلیر بات کی ہے اپنے عقیدے پر قائم رہیں یہی عقیدہ میرے نبی کے صحابہ کا تھا یہی عقیدہ تھا یہی عقیدہ تھا میرے نبی کے صحابہ کہ کریم آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائیں بات ختم ہو جائیں نوز بللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی عام بندے کو نبی سمجھا جا رہا ہے نہیں نہیں یعنی بزرگوں کی زیارت کے لیے آنا بزرگوں سے ملنا اولیاء سے ملنا علماء باعمل علماء کی قدر کرنا ان کی زیارت کرنا کفارہ گناہ ہے اب قرآن پاک کے آیتیں موارکہ سننو ذرا تھا کہ آپ کو سورت نام کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ماتی للہ رب العالمین آئے 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 قل انہ صلاتی و نسو کی اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد سنو کیا ہے اللہ پاک مطق قل انہ صلاتی محبوب علیہ السلام فرما دیجئے یقیناً میری نماز میری قربانی میرا جینہ صرف وصف اللہ میرا مرنہ صرف وصف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے قل انہ صلاتی میری نماز بھی اللہ کے لیے اللہ کیا صرف اللہ کے لیے نماز کسی بندے کے لیے نہیں ہاں ایک بات ضرور ہے نماز اللہ کی ہے کیا پھر بولو عبادت اللہ کی کیا اب نماز کس کی ہے کل میں مغرب کی نماز ادھر پڑھاتے ہیں ہم نئے مرکز میں رزانہ تو میں نماز کے بعد دوستوں کو بیان کر رہا تھا تو ایک بات سامنے آئی بڑی دیر پہلے اس کو میں نے گفتگو کی تھی یہاں پر نماز کس کی کل انہ سلاتی و نسکی ہائے ہائے نماز کس کی بڑا مزہ ہے گا میری بات سنے گا تو نماز کس کی پھر بولو اچھا رکوع جو ہے قیام کرنا کیا عبادت خدا کی ادا میرے مصطفیٰ کی عبادت کس کی ہے اللہ کی کل انہ سلاتی نماز صرف اللہ کے لیے نماز کی قیام کس کا جو قیام میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہ حبابی حمدی کا عبادت خدا کی اور ادا میرے مصطفیٰ کی آئے رکوع سبحان ربی العظیم عبادت خدا کی اور ادا میرے مصطفیٰ کی پھر دونوں جب رکوع میں کھڑا ہونا عبادت خدا کی ادا میرے مصطفیٰ کی پھر سجدے میں جانا سبحان ربی العالی کیا سبحان ربی العالی میرے نبی علیہ السلام ہمیں اللہ تعالی کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے کوئی مسلمان بھی ایمان کی حالت میں جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ سجدہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے اب سجدے میں جانا عبادت خدا کی ادا میرے مصطفیٰ کی پھر بندہ کھڑا وقت قیام کیا عبادت خدا کی ادا میرے مصطفیٰ کی اس کے بعد پھر دوسری دقیقے میں بیٹھا نماز رکوع سجود قوم جلسہ سب کو جوا عبادت خدا کی کسی غیر اللہ کا خیال بھی نہیں کرنا نماز میں کسی غیر اللہ کا خیال بھی نماز میں نہیں کرنا لیکن ادھر جب تک میرے نبی کا نام لے کے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے ان کی آل کا نام لے کے درود نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی تو نماز عبادت خدا کی ساری کی ساری نماز کیا عبادت خدا کی عداء میرے مصطفیٰ کی ثابت یہ ہوا مصطفیٰ کی عداؤں کا نام تو اللہ کی عبادت ہے میرے نبی کی عداؤں کا نام تو اللہ کی عبادت ہے نا عداء تو میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ سلام ادھر قرآن کی اعلان فرما رہا ہے قرآن اللہ فرما قل ان صلات و نس نماز اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا اللہ کے لیے اور قرآن آگے کے آخر میں نام ہوا تھا کہ اللہ سارے جہانوں کا مالک ہے دنیا میں تو عبادت کر دنیا میں تو قربانی دے دنیا میں تیرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو نہ دنیا میں تجھے کمی آئے گی نہ کبر میں نہ ہشر میں اچھا کمی کا جب ذکر آتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں یار میں تو پہلے بھی گریب سا میں تو پہلے بھی بیمار سا میں تو پہلے بھی پریشان تھا نماز کے بعد عمر گزر گئی نماز پڑھتے گئی عمر گزر گئی ایمان سے دور تو نہیں جانے دیا اپنے قرب سے دور تو نہیں جانے دیا اپنی محبت سے دور تو نہیں جانے دیا اپنے نبی کی محبت سے دور تو نہیں جانے دیا تیری نسل کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب اپنے محبوب کے قریب رکھ 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 رہا یہ سوال ہے اصلی دولت تو یہ ہے کہ تیری اولاد دیندار بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی اصلی دولت یہ ہے تیری نسل دین کے طرف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اصلی دولت یہ ہے کہ تیرے پاس جو دنیا ہے اس میں تیم داری کے طرف آ رہے کہ نہیں آ رہا اب آگے نا قربانی ہے کیا ہے پھر بولو ماشاءاللہ یہ زیادہ دن دور نہیں ہے قربانی کے دن ہے پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اصاف ہمایا اپنی بیٹی سے فرمایا فاطمہ رضی اللہ سے فرمایا فاطمہ اٹھ اپنے جانور کو دیکھ جا کے زبا ہوتا دیکھ کیا فرمایا اٹھا اور اپنے جانور کو زبا ہوتا دیکھ اور ساتھ فرمایا کہ جب تیرے قربانی کا جانور جب زبا ہوگا کیا ہوگا زبا ہوگا تو اس کا خون کا کترہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گناہ نہ فرما دے گا اللہ یہ قول مصطفیٰ ہے میری بات نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کی بات ہے خلوصی لیت کے ساتھ قربانی کی جائے وہ کسی نے حصہ ملایا ہے یہاں اپنے گھر میں اکیلا کر رہے ہیں فرمایا کہ اس کا قربانی کا جانور کے جب زبا ہوگا اور پھر جب زبا ہوگا تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب تعالیٰ قربانی کرنے والے کے ایک اور طبقہ یہاں پہ رکھتا ہے غریبوں کو دے دو اسے بندہ پوچھے کسی قربانی کر کے نواز شیف دے گیا نیا زرداری دکار دے گیا نیا ہم قربانی کر کے کس کو دیتے ہیں اپنے خاندان کے وہ لوگ اور علاقے کے وہ لوگ یہاں بیٹھنے والے کتنے سارے لوگ ہیں جو اتنی قربانیاں دیتے ہیں اور سارے کے سارے غریبوں میں بانتے ہیں اچھا پھر یہ بات ذہن میں رکھیں غریب کو دینا ایک علاقہ عبادت ہے یہ بات ذہن میں رکھو قربانی کرنا ایک علاقہ عبادت ہے ایک عبادت کو چھوڑ کے دوسری کرنا کوئی سمجھ داری ہے جو عبادت اللہ نے مقرر کی ہے وہ تو عبادت ہے چونکہ پاکستان کو سیکولر بنانا چاہ رہے ہیں یہ اور وہ اپنے منشور پہ کام کر رہے ہیں یہ میرے کہنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ قربانی کریں یہ جو ڈھوڑو لے نا پل پلے یار نہیں عیسوری علاقہ بڑے خراب نے عیسوری علاقہ بڑے خراب نے پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بھی علاقہ خراب تھے کیا تھا اور آج بھی علاقہ خراب ہیں پاکستان جب بنا تھا نا تو ایک روپے کی کنال زمین ملتی تھی بولو کتنے کی آٹھانے کی کنال زمین مل جاتی تھی کتنے کی ملتی تھی تو انہوں کروڑ پہ نہیں کنال نہیں لب دی غلط کہہ رہا ہوں حالات بڑے خراب ہیں اس میں کوئی شاکی نہیں ہے میں حالات خراب کی بات نہیں کرنا ہوں گزارش کا کرنا چاہ رہا ہوں خدا رہا اللہ کی عبادت کو مت چھوڑو یہ جو کہہ رہے ہیں قربانی نہ دو غریبوں کو لے دو یہ تو اپنے معلومت سے زکاة نہیں نکالتے اور آپ کو کہتے ہیں قربانی نہ دو جا کے چیک کرلو آپ یہ تو اپنے معلومت سے زکاة نہیں دیتے ہیں اور زور کس پہ لگا رہے ہیں کچھ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے خریدے وے لوگ بٹھا دیئے ہیں خریدے وے لوگ بٹھا دیئے ہیں جو صرف علماء یہ بات میں نے پانچ سال پہلے بھی کہی تھی صرف علماء کی توہین ہر مسئلک کے علماء بھی کسی کو نہیں چھوڑتے وہ کیونکہ ان کے منشور یہ ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے علماء کی محبت نکال دو دینداروں کی محبت نکال دو لیکن ایک بات یاد رکھو ساری دنیا ایک پاسی ہو جائے سارا پاکستان ایک پاسی ہو جائے ایک بھی داتا آ گیا نا ایک بھی علی اجویری آ گیا نا نہیں سمجھا گئی ایک بھی بلے شاہ آ گیا سمجھا گئی ایک بھی محر علی آ گیا ایک بھی عبداللہ شاہ غازی آ گیا ایک بھی بابا فرید آ گیا بات سمجھا گئی نا کیوں بلا اولیاء کے پاس پریکٹیکل ہوتا ہے یہ بندوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں مخلوق کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے اور ان کا سوفٹ پر اتنا اپ ڈیٹ ہوتا ہے ان کے سامنے تو جانور آجائے تو اس میں بھی ڈال دیتے ہیں محبت یہ لوگ یہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے یہ قربانی کا دن آ گئے ہیں ایسے نہیں ہے کہ مارکٹنگ کریں گے تو پیدا ہوگا آپ آ رہے ہو یا یہاں پر بہنیں بیٹیاں بھی آتی ہیں بہت ساری بیٹیاں وہ اپنی در سے فلسفری کرتی ہیں دیر سے آتی ہیں دیر سے آتی ہیں آرام سے آئیں گی آرام سے بس محول بن گیا نا مزاج بن گیا بہت سارے لوگ آئیں گے دیر سے اخیر پہ آئیں گے اوہ میرے بھائیو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا مائے جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو سب سے پہلا کام کیا کرو اس کے ایمان کی گواہی دو ایمان کی گواہی دو کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ صاحب ایمان ہے بندہ یہ جو اصل میں نا ہمیں پیسہ خرچ کرنے سے کہاں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی عادت نہیں رہ گئے ہاں یہاں بھی دو طبقے ہیں دو طبقے ہیں یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں وہ اشارے کے منتظر ہوتے ہیں اشارہ کہ اشارہ ہو ہم فوراں چار انے کے بدلے آٹھانے دے دیں دس اینب کے بدلے سو رنپے دے دیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انتظار میں ہوتے ہیں ہکم ہو پوچھتا رہتے ہیں ہکم ہو تو ہم فوراں دے دیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کیاں دیرہ ہوتے نہیں سمجھائی کہتے رہو تو پھر بھی یہاں میں آپ کو بات بتا دوں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی جس کمیں سے پانی نکلتا رہے پھر بولو اور کنجوسوں بولو جس کمیں سے پانی نکلتا رہے اس کا پانی ختم ہی نہیں ہوتا نہیں سمجھا رہے جو اللہ کی راہ میں خرج کرتا رہے گا کائنات کا مالک اس کی نسل کو بھی غریب نہیں ہونے دے گا مصطفی جمال اسلامی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اپنی قیمتی آرہ سے بھی آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹس لازمی کیجئے ہمارے مصطفی جمال اسلامی چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکنز کو دبانا مت بھولئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ چکے